اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلی علی رب شرخ لی صدری و یسر لی عمری و خللق تتمل لی ثانی یفقہ قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء ڈیر سوڈنٹس پاکستان ایئر فوس جوائن کرنے کے لیے آپ کا جو ایڈیوکیشنل کرائیٹیریہ ہے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے چونکہ پاکستان ایئر فوس پاکستان کی جو مسلح آفواج ہیں ان میں ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے اور پاکستان ایئر فوس کے اندر جو اس کے پرسنائل ہیں جو اوورال پرسنائل ہیں جس کے اندر پاکستان ایئر فوس سیویلین پاکستان ایئر فوس کے ائرمن پاکستان ایئر فوس کے جنئر کمیشن آفسرز اور پاکستان ایئر فوس کے کمیشن آفسرز شامل ہیں جو چار کٹیگریز ہیں اوورال ویسے تو جنرلی پاکستان ایئر فوس کو تین بڑے حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پاکستان ایئر فوس سیویلین پاکستان ایئر فوس ائرمن اور پاکستان ایر فوس کمیشنڈ آفسرز تو ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ پاکستان ایر فوس جوائن کرنا چاہتے ہیں جیسے ابھی حالیہ پاکستان ایر فوس کے اندر جو انڈکشنز ہو رہی ہیں ایرمن کی تو اس میں ڈیفرنٹ پاکستان ایر فوس کے جو ٹریڈز ہیں ان کے بارے میں آپ کو نوہاو ہونی چاہیے دو مین کٹیگریز ہیں ایرمن کے اندر ایرو ٹیکنیشن اور ایرو سپورٹ اب کافی سارے ہمارے ویورز کو اس بارے میں نہیں پتا کہ ایرو سپورٹ کیا ہوتی ہیں اور ایرو ٹیکنیشنز کیا ہوتی ہیں جس طرح کے جو الفاظ ہیں بڑے سیلف ایکسپلینیٹری ہیں پاکستان ایر فوس کے جو ایرو ٹیکنیشنز ہیں وہ پاکستان ایر فوس کے جتنے بھی ٹیکنیکل آپریشنز ہیں جہازوں کی مینٹیننس ہے ان کی لوک آفٹر ہے ان کو سرویس ایبل رکھنا ہے اور ان کو ریڈی ٹو فلائی رکھنا ہے ریڈی ٹو فائٹ یہ سارے ٹیکنیکل ٹریڈز کا کام ہے اور انہی ٹیکنیکل ٹریڈز کی ہیلپ کے لیے چونکہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان ایر فوس کے اندر ایسے ٹریڈز بھی ہیں جو کہ اوبرال پورے ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں رن کرتے ہیں اور ان کو نون ٹیکنیکل ٹریڈ بھی کہا جاتا ہے اور ایرو سپورٹ بھی کہا جاتا ہے اب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کونسٹریٹ ٹیکنیکل میں ہیں اور کونسٹریٹ نون ٹیکنیکل میں ہیں اگر آپ پاکستان ایر فوس کی اوفیشل ویب سائٹ وزٹ کریں تو اس کی اوپر ساری ڈیٹیلز موجود ہیں پرنٹڈ فارم کے اندر ساری موجود ہیں اور باقیدہ ان کو اے سکیل بی سکیل سی سکیل اور ڈی سکیل میں پراپرلی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تاکہ جو ہمارے نوجوان ہیں ایڈوکیٹڈ اور وہ جو پاکستان ایر فوس جوین کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی جو کریٹیریہ ہے ایڈوکیشن ہے کوالیفکیشن ہے وہ کس ٹریڈ کے لیے فٹ ہے کس سلوٹ کے لیے فٹ ہے اور کس پوسٹ کے لیے فٹ ہے تو جیسا کہ آج کی ویڈیو ہم نے اسپیشلی اس لیے بنائی ہے لوگوں کو پاکستان ایر فوس کے بارے میں جو ایک پرائیڈ انسٹیوشن ہے پرائیڈ فار در نیشن ہے اور جس کی بلو یونی فارم پوری دنیا میں مانی اور جانی جاتی ہے جس کا بہت بڑا نام ہے پاکستان ایر فوس کی جو ایک رینکنگ ہے وہ دنیا کی بہترین فورسز میں ماشاءاللہ صفحہ اول کی جو فضائی افواج ہیں ان کے اندر اس کی ماشاءاللہ نام شامل ہے اور یہ ہمارے پوری ملک و قوم کا فخر بھی ہے دیر سوڈنٹس ویڈاؤٹ اینی یو کن سی ڈیٹیلز ہم ذرا تھوڑ سا اپنے جو فوکس کرتے ہیں جو ویڈیو بنانے کا مین ہمارا پرپس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایر فوس ایز ایئر من جائن کرنے کے لیے کون کون سی ٹریڈ ہیں اور ان کا کیا کریٹیریہ ہے اور پاکستان ایر فوس میں ایر من بننے کے لیے کس کالیفکیشن کی کس ہائٹ کی فیزیکل فٹنس ہم سوری فیزیکل فٹنس کی ضرورت ہے تو وہ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آج ہم ڈسکس کریں گے کریٹیریہ فار ایرو ٹیکنیشنز اینڈ ایرو سپورٹس کہ ایرو ٹیکنیشن اور ایرو سپورٹ کے لیے کون سا ایسا کریٹیریہ ہے جو کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم خود اگر ایرو فوس چوین کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے ویورز ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ایسے پیرنٹس ہیں جو کہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو یا کسی ریلیٹیو کو اپنے ملے دار دوستوں کو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو اچھے طریقے سے بریف کر سکیں ان کو بتا سکیں گے بیٹا آپ کی یہ کوالیفکیشن ہے اتنے مارکس ہیں آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایرو ٹیکنیشنز اور ایرو سپورٹ ان کا جو اوورال نام ہے ان کو ایرو ٹریڈز کا نام دیا گیا ہے اب اس میں بھی بائی فرکیشن ہے جو ایرو ٹیکنیشنز ہیں جو کہ پاکستان ائر فوس کے جتنے بھی ماشاءاللہ سپرسانک فائٹنگ ائر کرافٹ ہیں ان کی جتنی بھی مینٹیننس ہے یا لوک آفٹر ہے یا جہازوں کو سروی سیبل رکھنا ہے وہ کم عمر کے بچوں کو اس لیے لیے جاتا ہے فورسز میں ساڑھے پندرہ سال کی عمر سے لے کر انیس سال کی عمر تک صرف ٹیکنیکل جو ٹریڈز ہوتے ہیں انسٹرومنٹ ہے انجن ہے ائر فریم ہے مطلب اس کے جو ریڈیو ہے ریڈور ہے ایویونکس ہے ٹھیک ہے جی آرمیمنٹ ہے ویپن کے جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے چھوٹے بچے ماشاءاللہ وہ ذہین بھی ہوتے ہیں اور ان کی ابھی لرننگ ایج ہوتی ہے وہ چیزیں بہت زیادہ لرن کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں اس لیے ان کا جو ایج کا کریٹیریہ ہے جس کا پرانا نام اگر ہمارے جو بزرگ ہیں سینئر لوگ ہیں ایئر فوس سے جو ریٹیڈ ہو چکے ہیں آج سے پندر بیس سال پہلے اور پچیس سال تیس سال پہلے جو ریٹیڈ ہو چکے ہیں تو اس وقت ان کو اپرینٹس کہا جاتا تھا جو ایرو ٹیکنیشنز ہیں یہ بچے جو کہ جن کی عمر کم از کم ساڑھے پندرہ سال سے لے کر انیس سال کے درمیان تھی ان کو ٹیکنیکل ٹریڈز کے اندر اکاموڈیٹ کیا جاتا تھا اور جو ٹیکنیکل جتنی بھی ٹریڈز ہیں ان کو وہ لک آفٹر کرتے تھے ان کی ٹریننگ لیتے تھے اور اپنی جو سروس ہے وہ ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر گزارتے تھے اور جو بچے انیس سال سے لے کر بائیس سال کے درمیان ہیں ان بچوں کو ایرو سپورٹ جس طرح ایڈمن پرووزٹ جی سی سیکٹ اکاؤنٹ میڈیکل اس طرح کے جو ٹریڈز ہیں وہ ان کو ایرو سپورٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ان کی فردر سکیلنگ بھی ہے جیسے ایسکیل ہے اس میں ایمٹی فیٹر بھی آ جاتا ہے سپلائی اسسٹنٹ بھی ہے ٹھیک ہے جی ڈیٹا پروسسنگ جو آئی ٹی ٹریڈ ہے آج کل جو لیٹسٹوس کا نام ہے آئی ٹی ٹھیک ہے اور سائیفر ہے ایئر انٹیلیجنس ہے تو ان کو ڈیفرنٹ جو سکیلز ہیں اے بی سی ڈی ان کے اندر ڈیوائیڈ کر دی انکلوڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میوزیشنز بھی پاکستان ایر فرس کا ایک بہت ہی اہم اور ضروری ٹریڈ ہے ٹھیک ہے جب تک وہ بینڈ کی تھاپ نہیں ہوتی تو اس وقت پریڈ گرونڈ میں پریڈ بھی صحیح طریقے سے نہیں کی جا سکتی ہے تو اس کا بھی ماشاءاللہ براس بینڈ کا ایک بہت بڑا رول ہے اگر آپ دیکھیں تو تینوں فورزز میں ملیٹری بینڈز ہیں ملیٹری بینڈز پاکستان ایر فرس کے جتنی بھی اوفیشل فنکشنز ہیں اور سپیشلی جو پریڈ کنڈکٹ ہوتی ہیں گارڈ آف آنرز ہوتی ہیں ان کے اندر ملیٹری بینڈ کا بہت بڑا رول انڈ ٹاسک ہوتا ہے یہ کیسی موٹیویشن ہے جس سے ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کے خون اور گرما دیے جاتے ہیں اور وہ اپنی جناب اور زور اور ایمرجی لگاتے ہوئے اپنی پریڈ اور پرفارمس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں اپنے سینئرز کے سامنے اور ایک اچھا بہترین شو پیش کرتے ہیں ساتھ ساتھ گب بھی چلتی رہے گی تاکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آپ کو سمجھ بھی آ جائیں جو بچے میٹرک پاسٹ ہیں سائنس کے ساتھ اور انہوں نے فرس ڈیویجن حاصل کی ہے یعنی کہ سکسٹی پرسنٹ مارکس ہیں وہ ایرو ٹریڈز اور ایرو سپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو بیسک کریٹیری ہے میٹرک ویڈ سائنس آپ یاد رکھیں جہاں پہ یہ کرسر موو کر رہا ہے یہاں پہ ایسے بچے جنہوں نے میٹرک آرٹس کے ساتھ پاس کی ہوئی ہے بہت ماذرت کے ساتھ بیٹا آپ ایرفوس میں اپلائی نہیں کر سکتے بیکاز یو آر نون سائنس آپ نے سائنس نہیں پڑی فیزکس کیمسٹری اور بائیو میتھمیٹکس اگر آپ نے پڑی ہوتی تو آپ ضرور اس میں اپلائی کر سکتے تھے اور ضرور آپ اس میں اپنا جو ایک کانٹریبیوشن ہے بہاسیت پاکستانی وہ آپ ضرور اس میں پلے کر سکتے تھے لیکن چونکہ آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ نہیں کی ہے تو لہٰذا آپ نوٹ کر لیں آپ کو یہاں تک مینی جو مجھ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات بالکل کلیر ہو چکی ہوگی اب ہم تھوڑ سا پرسیڈ کرتے ہیں میٹرک پرسنٹیج کی میٹرک میں جو پرسنٹیج تھی وہ تو پہلے بھی ہم نے بتایا سکسٹی پرسنٹ ہے اب کچھ لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا چلتا بھائی ٹوٹل میٹرک میں کتنے ہیں تو ہمارے ڈیر جو سوڈنٹس ہیں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو یہ بالکل فنگر ٹپس کی اوپر یاد ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے آج سے تقریباً پچیس تیس سال پہلے ہم نے میٹرک یاد جب کی تھی تو ہمیں آج اپنا رول نمبر بھی یاد ہے ہمیں انگلیش کے مارکس بھی یاد ہیں میتمیٹکس کے فیزکس کے بائیو کے اور سب مارکس ہمیں یاد ہیں اور لہٰذا یہ بیسک چیز ہے بیٹا آپ اپنے رول نمبر کو بھی یاد رکھیں جو پاسنگ یئرز ہے اس کو بھی یاد رکھیں سبجیکٹ کے اندر آپ کے جترے مارکس بھی یاد رکھیں اب ہم پروسیڈ یہ کر رہے تھے کہ سکسٹی پرسنٹ کی رینج کیا ہے چونکہ دو قسم کی میٹرک ہو رہی ہے ایک ہزار پچاس والی بھی اور گیارہ سو والی اب جن بچوں نے ایک ہزار پچاس والی میٹرک کی ہے ان میں جناب چھ سو تیس نمبر ہونا ضروری ہیں اور جن بچوں نے گیارہ سو والی میٹرک پاس کی ہوئی ہے اس میں آپ کے چھ سو ساٹھ نمبر ہونا ضروری ہیں تو تب جا کے آپ کا یہ سکسٹی پرسنٹ بنتا ہے یہ ایک بیسک چیز ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم نے میٹرک سائنس اور آرٹس کے بارے میں آپ کو بتا دیا پھر آپ کی جو پرسنٹیج ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بڑے اچھی طریقے سے بتا دیا آگے موف کریں جو سیکنڈ اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کی جو میٹرک آپ نے پاس کی ہے اس کے اندر جو آپ کا انگلیش کا سبجیکٹ ہے جناب نے اس میں کتنے نمبر لیے اس میں جناب آپ کے جو نمبر ہیں وہ فارٹی سیون پرسنٹ ہونے چاہیے فارٹی سیون پرسنٹ کا مطلب ہے کہ ڈیڑھ سو میں سے ستر نمبر اگر جناب آپ نے سکسٹی نائن نمبر بھی لی ہیں تو پھر آپ ایرو ٹیکنیشنز یعنی کہ ایرو سپورٹ ایرو ٹریڈز کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں باقی ٹریڈ کے لیے تو اس میں سے آپ کو تھوڑا سی گنجیش مل جائے گی ٹھیک ہے سکسٹی ایٹ سے لے کر سکسٹی ایٹ سے لے کر سیونٹی تک ادرس میں تھوڑا سی آپ کو ریلیکسیشن مل جائے گی but as far as the سپورٹس مین is concerned and the ایرو ٹریڈز are concerned you must have minimum 70 marks out of 150 marks total dates ہوتے ہیں انہی انگلیش میں نمبر تو پیارے بچو آپ کے ستر نمبر اس میں ہونا ضروری ہے اگر اس میں سکسٹی نائن بھی ہوئے تو آپ ایرو ٹریڈز میں نہیں جا سکتے اور سپورٹس مین بھی نہیں بن سکتے یہ چیز ایک نوٹ کر لیں next time age کی جو ایک bracket ہے اس کی طرف move کرتے ہیں اگر آپ ایرو ٹریڈز کے اندر جانا چاہتے ہیں ایرو ٹیکنیشنز جانے کے ایرو سپورٹ وغیرہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی جو عمر ہے وہ ساڑھے پندرہ سال سے لے کر اکی سال کے درمیان میں ہونی چاہیے for example اب میں آپ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے اگر آج پاکستان ایرفوس کا ایڈ آگیا ہے کہ آپ نے ایرمن بننا ہے تو اس میں جناب وہ آپ کو specific date بتائیں گے کہ جناب فلان چودہ جون تک یا پندرہ دسمبر تک یا بیس جنوری تک ٹھیک ہے آپ کو specific date بتائیں گے اور ساتھ ہی وہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب فلان سن تک یعنی کہ current year ہے یا next year ہے اگر اب یہ دسمبر ہے تو اگلہ پھر جنوری کی کوئی date آپ کو بتا دیں گے یا فروری کی date بتائیں گے اس date تک آپ کی اتنی عمر ہونی چاہیے مطلب ساڑھے پندرہ سال سے لے کر اکی سال کے درمیان میں آپ کی یہ عمر ہونی ضروری ہے next time proceed کرتے ہیں جو airman arrow trades کی requirement ہے اس کی طرف dear students جو اگلی چاہیے ہیں اور ضروری requirement ہے وہ ہے آپ کی height دیکھیں فوجی آدمی کا جو robe اور دب دبا ہے وہ اس کی height میں ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے تینی قد والے آدمی یہ بالکل air force میں acceptable نہیں ہے ٹھیک ہے سب سے کم جو height لی جاتی ہے پاکستان air force میں وہ ہے پانچ فٹ چار انچ اس سے نیچے تو چناب ایک سنٹی میٹر پہ بھی compromise نہیں کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جن بچوں کی height 163 cm ہے یا پانچ فٹ چار انچ ہے 163 cm is equal to پانچ فٹ چار انچ یعنی کہ آپ کی جو minimum چار انچ ہونی چاہیے پانچ فٹ چار انچ ہونی چاہیے اگر یہ height آپ کی اس سے کم ہے تو بیٹا آپ اس میں apply نہیں کر سکتے ہیں note down ٹھیک ہے لیکن بچیوں کے لیے جو ہماری بیٹیاں ہیں ما شاء اللہ پاکستان کی جو لڑکیاں ہیں پاکستان air force join کرنا چاہتی ہیں ان کو relaxation ہے age کے اندر وہ جو ہیں apply کر سکتی ہیں اپنی height کے ساتھ چار فٹ دس انچ height کے ساتھ یعنی 147 cm اگر ان کی height ہے تو وہ پھر بھی apply کر سکتی ہیں جہاں تک میلز کا تعلق ہے لڑکوں کا تعلق ہے ان کی height پانچ فٹ چار انچ ہونی چاہیے next ایک اور بات آج کل جو بہت ضروری نوٹ کی جاتی ہے وہ ہے آپ کا weight یہاں پہ میں نے slide کے اندر mention تو نہیں کیا لیکن آپ کو بتا رہا ہوں اور آج کل جناب properly یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے بالکل بہت کمزور ہیں ٹانڈی پہلوان ہیں ان کو بھائی کھانا پینا چاہیے اور اپنی صحت کو بلائیں تاکہ جناب ان کا جو height جو وزن ہے وہ بڑے اور اچھے طریقے سے جو ان کے جو requirement ہے اب میں بتاتا ہوں ایک بی ام آئی ہے وہ body mass index ہے کہ آپ کی کتنی height ہوگی تو آپ کو کتنا وزن علاؤ ہے اگر جناب آپ کی height پانچ فٹ چار انچ ہے اور جناب کا وزن ایک سو بیس کلو ہے تو پھر تو بھائی آپ overweight ہیں آپ بہت پیٹو آدمی ہیں بہت کھاتے ہیں آپ روڈیا پھڑتے ہیں کسی یہ موٹے ہیں تو پھر air force آپ کو نہیں لے گی آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہوگا بی ام آئی کی جو standards ہیں اس کے مطابق آپ کو لانا ہوگا یہ جو body mass index ہے یہ آپ کو انٹرنیٹ سے بھی مل سکتا ہے کہیں آپ google کے اوپر لکھیں تو آپ کو بی ام آئی کا پورا chart display ہوگا اور وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی height ہے present اور آپ کا وہاں پہ جو required weight ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کیونکہ obesity پیٹ نکلا ہوا بڑی توندوں والے یہ بالکل بھائی uniform میں بہت بدے لگتے ہیں بہت برے لگتے ہیں اور اس طرح کے بڑے پیٹ والے لوگ پیٹو قسم کے لوگ ائر فوس میں نہیں چاہیے بھائی smart handsome اور بالکل clever اور sharp لوگ چاہیے next ہم move کرتے ہیں کہ جب آپ یہ سارا physical standard educational standard پورے کر لیتے ہیں age بھی آپ پوری کر لیتے ہیں آپ کا جو height کا criteria وہ بھی پورا کر لیتے ہیں اور next اگلا جو step پہ آپ کا جناب وہ ہے آپ کے test to be conducted کہ آپ کے کون کون سے test ہیں جو کہ selection center پہ conduct ہونے سب سے پہلے آپ کا test ہوگا intelligence test یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ 100 marks کا ہوتا ہے 100 mcqs ہوتے ہیں 40 minutes آپ کو allow ہوتے ہیں verbal اور non-verbal جو intelligence test جو بالکل basic چیز ہے اس کے بعد second ہوگا arrow trades کے لیے جو test ہوگا وہ english کا ہوگا یہ 50 marks ہوں گے 50 mcqs ہوں گے اور آپ کے لیے جو time یہ وہاں پہ آپ کو proper selection center پہ بتا دیا جائے گا next ہے mathematics then آپ کا جو test ہوگا وہ physics کا ہوگا اس میں بھی 25 mcqs ہوتے ہیں اور آگے آ جاتا ہے personality test personality test آپ کی شخصیت کا امتحان ہے یہ تقریبا 120 130 140 mcqs ہوتے ہیں اور آپ کو یہ time allow ہوتا ہے تقریبا ایک گھنٹے کا اس کے اندر آپ نے اپنے جو personality test ہے اس کے different options ہیں ہم نے اپنی باقیدہ ویب سائٹ ایک ترتیب دی رہی ہے اور youtube channel بھی ہے ہمارا ہماری ویب سائٹ ہے www.shahinleaderacademy.com اس کو open کریں تو وہاں سے سارا criteria اور سارے personality test آپ کو ملیں گے وہاں آپ اس کو visit کر کے اپنے testوں کی گھر بیٹھ کے بھی تیاری کر سکتے ہیں جب یہ personality test کچھ لوگ کو یہ سوال پوچھتے ہیں بچے کہ سر یہ personality test کیوں ہوتا ہے personality test آپ کی شخصیت کی evolution ہے دیکھیں جناب پاکستان air force ایک بہت منظم ادارہ ہے اس میں اگر ایک civilian بھی رکھا جاتا ہے تو اس کی بھی personality کا analysis کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کہیں کوئی anti state element تو نہیں ہے کوئی آپ کوئی anti defense forces تو نہیں ہے کہیں آپ کے اندر کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جو کل آپ جا کے اللہ نہ کرے ایک force کے اندر چلے جائیں اور وہاں جا کے آپ کسی کا نقصان کریں ٹھیک ہے پھر آپ negative mind کے تو نہیں ہے کہیں چور چکے تو نہیں ہے کہیں ڈاکو تو نہیں ہے کہیں بھائی آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور آپ religious minded مطلب یہ ہے کہ ہونا چاہیے being a Muslim ٹھیک ہے اس ساری چیزیں اور rigidity بھی دیکھتے ہیں کہیں آپ اس طرف تو نہیں جا رہے یہ ساری چیزیں وہاں پہ انیلائز کی جاتی ہیں psychologist آپ کا properly personality test لیتے ہیں اس کا پرانا نام ہے بی آر ایس basic religious sense وہ دیکھی جاتی تھی کہ جناب آپ اپنے مذہب کے بارے میں آپ کی کیا رجہان ہے جرنل پبلک فقہ کے بارے میں مسئلہ کے بارے میں یہ بہت قسم کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں جس میں آپ کا پورا personality کا ایک eye view باہر نکالا جاتا ہے اس کے مطابق جو آپ کا board ہوتا ہے یا selection center ہے اس کی command and control ہے یا red quarter ہے پھر وہ decide کرتا ہے کہ یہ بندہ ہمارے لئے fit ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو you should be a patriotic one you should be positive you should be optimistic and you should be god fearing and you should be patriotic to your country and to your force ٹھیک ہے تو یہ basic چیزیں ہوتی ہیں personality میں اور اپنا آپ کو ایسا کوئی display نہ کریں ٹھیک ہے جناب جس میں کوئی ایسی چیز آپ کی personality کے against ہو تو لہٰذا آپ کا جو conduct ہے آپ کا جو character ہے اور آپ کا جو یہ سارا آپ کا جو کردار ہے اس کو properly measure کیا جاتا ہے different questions ہیں وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں اس personality test کے اندر اور اس کے بعد جناب رئی صحیح جو قصر ہے آپ کی interview کے اندر نکالے جاتی ہے وہ کیوں interview بھئی بہت ضروری ہے اس میں دیکھا جائے کہ جناب آپ کی personality کیسی ہے آپ کا چال چلن آپ کا جو نشستم برخواستم بات کرنے کا انداز ہے بولنے کا انداز ہے کہیں آپ جگڑالو تو نہیں ہے لڑاکو خان تو نہیں ہے کیا آپ آ کے جناب وہاں پہ لڑای جگڑا کریں وہاں کے discipline کو خراب کریں تو ایسے لوگوں کو کہیں بھی برداشت نہیں کیا جاتا تو اس interview میں پھر آپ کا جو journal knowledge آپ کے current affairs آپ کا جو subject knowledge ہے اور journal جو آپ کی psychological questions ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں آپ کی اس میں بھی personality analysis کیا جاتا ہے تو interview کے لیے جب بھی جائیں اچھے uniform پہن کے جائیں means uniform in the sense کے pen coat اگر آپ پہنتے ہیں تو صاف سترہ ہونا چاہیے شلوار کمیز پہنتے ہیں تو وہ صاف ستری well pressed ہونی چاہیے کوئی بڑکیلے یا شوخ کلر والے dress پہننے کے یا بہت دباہ کے perfume لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ ٹھیک ہے کہ آپ اس سے irritate ہوں آپ کے جو interview officer ہیں ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے چونکہ آپ کے interview دو ہوں گے ایک آپ کے officer commanding selection center ہوں گے جہاں پہ آپ نے registration کروائی ہوگی test دی ہوں گے وہاں کے جو psychologist ہیں edutant ہیں officer commanding ہیں وہ آپ کا interview لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ کے سارے test clear ہو جاتے ہیں medical fitness ہو جاتی ہے تو پھر air headquarters ایک با غیدہ ٹیم آتی ہے اور آپ کا file interview تبدیے جاتا ہے اس کے بعد جناب آپ کا next step ہے وہ ہے آپ کا medical examination medical examination میں اس لیے میں چیزیں آپ کو detail میں بتا رہا ہوں کہ لہٰذا آپ تیار ہو کے جائیں medical examination آپ کی ساری جو physical endurance ہے یا physical جو آپ کی fitness ہے اس کا analysis کیا جاتا ہے آپ کا tongue vazoo fracture تو نہیں ہے آپ کی knee knocking تو نہیں ہے گھٹنے مضرب آپ کے ٹھکراتے تو نہیں ہیں آپ flat foot تو نہیں ہے نیچے سے پاؤں آپ کے چپتے تو نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ کو کوئی internal بہت بڑی disease تو نہیں ہے کئی hard attack تو نہیں ہوا آپ کو کہیں previously جو کہیں آپ مرگی کی patient تو نہیں ہے کہیں آپ کی آئی سائیڈ week تو نہیں ہے کہیں آپ کے کان کے پردے تو نہیں پھٹے ہوئی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ساری ڈاکٹرز دیکھتے ہیں آپ کے surgical specialist medical specialist ENT یہ سب آپ کی چیزیں چیک کرتے ہیں اور کہیں پہ ان کو کچھ شبہ گزرتا ہے کچھ چیز سمجھتے ہیں کہ ان کی سمجھ سے باہر ہے تو وہ پھر serious doctors ہوتے ہیں military hospital کے mhk cmh کے pf general hospital ان کو refer کر دیا جاتا ہے اور وہ سارے پھر اپنا اپنا opinion دیتے ہیں اور پھر آپ کو وہ document کی اوپر fitness یا unfitness کر کے بتا دیتے ہیں اگر اس میں کوئی چیزیں cureable ہوتی ہیں تو rectify کر کے operate وغیرہ کر کے بھی آپ کو fit کر کے واپس بھی دیتے ہیں selection center پہ then selection center آپ کی جو fitness ہے وہ لے کے آگے آپ کا further documentation process کرے گا تو دوسری بات medical جس دن ہوگا آپ کا تمام test mashallah آپ clear کر لیں گے تو اپنے جسم کی صفائی سترائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں میں بار بار یہی کہتا ہوں اور ہمارا مذہب بھی ہمیں حکم دیتا ہے اور صفائی جس طرح کے ہمارے مذہب میں نصف ایمان ہے تو لہٰذا آپ بھی اس چیز پہ بہت زیادہ focus رکھیں کہ جس دن جائیں نہات ہو کے صاف سترے ہو کے اپنی arm pits جو بغلے ہیں ان کو صاف کر کے جائیں properly ریزر سے اپنی جسم کی صفائی سترائی کر کے جائیں under shape ہے یا باقی جو ہیں ساری چیزیں آپ بالکل clear کر کے جائیں یہ لہو کہ گندے اور بدے جسم کے ساتھ جائیں اور وہاں پہ جو medical لینے والے ہیں وہ آپ سے irritate ہوں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کا آپ نے بیٹا اپنی صفائی سترائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جو خواتین ہوتی ہیں لڑکیوں ان کے لیے علیہ دے سے جو lady doctors ہیں یا air force nursing staff ہے ٹھیک ہے female جو ہوتی ہیں air woman ہوتی ہیں وہ properly آپ کا medical conduct کرتی ہیں males are not allowed to deal with the females تو یہ ذرا آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور اپنی صفائی سترائی کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے ٹھیک ہے گندے مندے ہو کے نہیں جانا آپ نے ورنہ یہ چیز آپ کے خلاف جائے گی اور negative impression ہوگا جب آپ کا یہ medical examination ہو جاتا ہے تو اس کے بعد final interview آپ کا ہوتا ہے final interview کے لیے air headquarter کی باقیدہ سے ٹیم آتی ہے direct data of HRR یہ red quarter پشاور وہ visit کریں گے جس میں جناب specialist کوئی بھی officers ہو سکتے ہیں جوگیشن برانچ کے ہو سکتے ہیں admin کے ہو سکتے ہیں یا psychologist ہو سکتے ہیں جو آ کے آپ کا personality کا analysis کریں گے دوبارہ سے آپ کو دیکھیں گے کہ either you are fit for اس میں آپ کی integrity دیکھی جاتی ہے اس میں آپ یہ ساری چیزیں آپ کا جو character ہے آپ کے جو باتچیت کا انداز ہے ٹھیک ہے آپ کی جو social ability ہے اور جس ساری چیزیں وہاں پہ analyze کی جاتی ہیں وہ پانچ دس منٹ کا پندرہ منٹ کا آدھے گھنٹ کا interview ہوگا آپ کا تو لہٰذا آپ اس کے لیے بھی mentally prepare ہو کے جائے آپ سے کچھ academy question بھی پوچھے جا سکتے ہیں لہٰذا وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہونے چاہیے ہیں یہ تھا جناب آپ کا final interview جب final interview ہو جاتا ہے تو پھر جو لوگ fail ہوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے inform کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو لوگ pass ہوتے ہیں ان کو پھر further short list کیا جاتا ہے جب ان کی short list ہو جاتی ہے تو پھر merit کے لیے selection center کی اوپر باقیدہ display کر دیا جاتا ہے پھر سرسی medical کرنے کے بعد documentation process ہونے کے بعد بچوں کو selection center سے further date دی جاتی ہے reporting کی ہارٹ کے لیے اور آج کل ائرمن academy کرنگی کریک ہے وہاں پہ بھی technical training ہوتی ہے اور جو خواتین کی training ہے وہ ہوتی ہے یہ my medical institute مسلور میں یہ آپ کا بروشر آپ کو پاکستان ائر سیکشن center سے دی جاتے ہیں registration کے بعد ٹیسٹوں کے دوران تو اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں صرف پڑھنے اور سمجھنے کی جناب یہ آپ کے استاد محترم ہیں یہ آپ کے اساد سے اکرام ہیں جو آپ کو فیزیکلی فٹ کریں گے وہاں پہ جس دن آپ گارڈ روم پہ انٹر ہوں گے تو آگے آپ کے سینئر آپ کو ریسیو کریں گے اور ساتھ آپ کے استاد محترم ہوں گے جن کا منیمم رنگ ہوتا ہے کپل ٹھیک نائک آرمی کے برابر ہوتے ہیں پاکستان Air Force they are کپل تک کپل تک they will deal you how to live in the barracks and how to run and walk and how to proceed to the education block and how to come back to your barracks and presidencies they are responsible for your discipline they are equally responsible for your parade your weapon training your military training and for the overall the discipline matters and your physical fitness like pt parades exercise cross countries pts جتنے بھی pt displays ہوتے ہیں یہ جناب آپ کو آپ کے استاذ محترم جو drill instructor ہیں drill instructor سہیمان ہیں جن کے جناب rank couple tech سے لے کر پاکستان Air Force میں یہ سرویس کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اس میں جو officers ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو پی ایف انڈی trade سے اوپر branch line permanent commission لینے کے بعد جاتے ہیں تو وہ آپ کے squadron leader سہیبان بھی ہوتے ہیں جو gs t o senior gs t o آپ کے chief instructor وغیرہ بھی ہوتے ہیں otherwise direct admin branch کے officers ہوتے ہیں air defense کے وہ بھی آپ کو یہاں پہ gs t کے mattress میں deal کرتے ہیں تو پی ایف انڈی آئی ہیں یہ basically آپ کے استاد محترم ہیں air force میں آپ کے تین قسم کے mashaAllah ایسی several certain examples ہیں کہ ہمارے airmen جو student تھے mashaAllah وہ air force میں آئے انہوں نے training کی انہوں نے جناب آگے اپنا associate engineer بنے اور پھر وہاں سے انہوں نے commission apply کیا اور ماشاء اللہ highest training کے اندر پاکستان air force میں بھی service کر رہے ہیں پاکستان army میں پاکستان navy میں جو mashaAllah airmen ہیں اور officers ہیں یہاں سے civil services میں گئے ہیں grade 17 and above میں mashaAllah grade 20 21 22 تک ہمارے airmen جو student ہیں mashaAllah وہ services کر رہے ہیں now یہ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے اگر آپ air force میں drill کے استاد بننا چاہتے ہیں پی ایف ان ڈی آئی بننا چاہتے ہیں physical fitness and یا آپ drill کراتے ہیں پی ٹی پریڈ کراتے ہیں weapon g3 کے بارے میں ہر قسم کے weapon آپ سٹیپنگ اسمبلنگ ہر ایک چیز آپ سکھاتے ہیں مashaAllah اور پوری service جو آپ پورا bed ہے یہ آپ بنا کے دیتے ہیں ایک runway بنا کے دیتے ہیں پھر آپ اسی runway کے مدد سے پوری service کو continue کریں ان کے basic criteria ہے وہ آپ یہ note کر لیں کہ minimum 60% marks ہوں گے ٹھیک ہے اور metric کے اندر ان کے number 60% ہونے چاہیے اور intermediate یہ pass ہونے چاہیے اور intermediate میں 50% marks ہونے چاہیے اگر ہم دیکھیں غور سے جو ہمارے باقی جو students ہیں جو پاکستان Air Force میں بننا چاہتے ہیں تو انگلیش میں ان کے کتے marks ہونے چاہیے ان کے انگلیش میں marks 45% ہونے چاہیے 45% کا مطلب ہے کہ 68 marks out of 150 150 جو آپ کے total number ہے اس میں آپ کے 68 ہونا بہت ضروری ہے اور ان کے جو age bracket ہے وہ 16 سال سے لے کر بھائی سال کے درمیان میں ہونی چاہیے پی ایف انڈی کے بارے میں بات ہو رہی تھی جب یہ سارے پراسس آپ کے ہو جاتے ہے تو شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے شارٹ لسٹنگ کے بعد آپ کو باقیدہ سے call کنڈکٹ ہوتی ہے ایک آپ کا جی اسٹ پورشن ہے اور ایک آپ کا ایجوکیشن پورشن ہے ایجوکیشن بلاگ کے اندر آپ باقیدہ سے کلاسز کنڈکٹ ہوتی ہیں پاکستان ایر فورس لاغ اور پاکستان سوشل 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 پڑھائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں اس کے بعد جناب آپ کی ساتھ ساتھ ہی ملیٹری ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آپ کی پی ٹی پریڈ فیزیکل آپ کے ویپن ساری چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں پریڈ کے اندر یونیفارم پین کر کیسے گراؤنڈ میں پریڈ کی جاتی ہے یہ ساری چیزیں وہاں پہ بڑی تفصیل سے بتائی جاتی ہیں now we proceed to the next portion of this video جی جناب criteria for mtd اب یہ کچھ لوگ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا ہمارے ویورز نے mtd کیا ہوتا میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور پاکستان ائر فورس چونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے اندر جو ٹرانسپورٹ ہے اس کی بڑی ایک ایک نارمل موٹرسیکل سے لے کر ائر کرافٹ تک یہ ساری ٹرانسپورٹ کے اندر چیز ہیں لیکن یہاں ہم گاڑیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ گاڑیاں جو کہ پاکستان ائر فورس کے آفیسرز پاکستان ائر فورس کے جتنی آپریشنز ہیں ایکسرسائزز ہیں ان میں استعمال ہوتی ہیں وہ ان کو چلانے کے لیے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ٹرائیورز ہوتے ہیں ایک تو سیبلین ٹرائیور ہیں اور ایک یونی فارم پرسنل ہمارے ائرمن بھائی ہوتے ہیں جو کہ گاڑیاں موو کرتے ہیں ٹرائب کرتے ہیں ان کا رنگ سیسی سے لے کر چیف آرن ٹرائیور رنگ تک ہوتے ہیں جیسیو سیبان بنتے ہیں تو زیارہ وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول میں آ جاتے ہیں اپنے سیکشن سکورڈن کو چلاتے ہیں زیادہ ان کی جو ایک فیلڈ کی ڈیوٹی ہے وہ نہیں ہوتی انہوں نے ایک سپروائزری وہاں پہ دیکھیں تو اگر ان کا جو بیسک کریٹیریا ہے وہ کیا ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو بیسک کریٹیریا ان کا کیا ہے یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ان کا بیسک کریٹیریا سلام علیکم ڈیر سوڈنٹس سوری فور دس انٹرول وی پچیڈ کریٹیریا فار ایمٹی ڈی ایمٹی ڈی کیا ہے یہ ایک ٹریڈ ہے پاکستان ایر فور کا جس کو ہم کہتے ہیں میکنیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور ایرو سپورٹ کا ایک ٹریڈ ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ پاکستان ایر فور میں اگر آپ ایمٹی ڈی بننا چاہتے ہیں تو آپ کے جو نمبر ہے بیٹا وہ فیفٹی پرسنٹ ہونے چاہیے یہاں سے غلطی سی سکسٹی پرسنٹ ٹائپ ہو گئے ہے لیکن فیفٹی پرسنٹ آپ کے نمبر ہونے چاہیے ایمٹی ڈی کے لئے ٹھیک ہے جی اور آپ کے جو یہ اوپر بریکٹ میں سکسٹی پرسنٹ کی ایک لیریکل مسٹیک ہوئی ہے بٹ ایس ایک کریٹ کری ایس فیفٹی پرسنٹ لوگ کے ایس جس میں جو بچے اس میں آرٹس کے ساتھ میٹرک پاس ہیں وہ اس میں اہل نہیں ہے کہ پاکسان ایر فوس میں ایمٹی ڈی بن سکیں تو نیکسٹ ان کے جو انگلیش میں مارکس ہیں وہ فارٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے یعنی کہ سکسٹی ایٹ نمبر ہونے چاہیے ایک سو پچاس میں سے سکسٹی ایٹ نمبر ایک سو پچاس میں ہونے چاہیے انگلیش کے مارکس میں نے آپ کو بتا دی ان کی جو ایج کا کریٹی ری ساڑھے سترہ سال منیمم ساڑھے سترہ سال سے کم ہوگا تو پھر اس میں ایٹ سال تک ساڑھے سترہ سال تک اور جن کے پاس لٹی وی اور ایچ ٹی وی کا لسنس ہے ان کو چوبی سال تک کی رہیت ہے یہ کر سکتے ہیں لٹی وی اور ایچ ٹی وی ہولڈر جو ہیں لسنس ہولڈر چوبی سال تک ان کو ریلیکسیشن ہے پاکستان ایر فوس میں ایز ایم ٹی اس کے لئے جو ہائٹ ہے وہ ون سسٹی ایٹ سی ایم ہونی چاہیے یعنی کہ پانچ فٹ چھیں چاپ کے آئیٹ ہونی چاہیے جو بھی وہاں پہ ڈی ٹی 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 ہوں گے وہ آپ کا انٹریو کنڈکٹ کریں گے لیکن کسی بھی ایم ٹی ڈی کا فیزکس کا میثیمیٹکس کا پیپر نہیں ہوگا ان کا صرف اور انگلیش پرسنیلیٹی اور انٹیلیجنس ٹی ہوگا اور اس کے ساتھ ان کا انٹریو اور انڈکشن ایر ایڈ کورٹر پیشاور وہ فائنلی جناب انٹریو لیں گے اور جب وہ سوٹی بیلیٹی دیتے ہیں تو پھر فائنل میریٹ لسٹ شورٹ لسٹ کیا جاتا ہے سٹوڈنٹس کو ایرمن بننے کیلئے پاکستان ایر فورس میں نیکس جو کریٹیریہ ہے جو ہم ڈسکس کریں اس نے پاکستان ایر فورس کے تمام گارڈ رومز کو مین کرنا ہوتا ہے پاکستان ایر فورس کی جو انٹرنل سیکیروٹی ہے اس کو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے وی وی آئی پی پروٹوکولز کو انویسٹیگیشنز کو جو جتنی ان آؤٹ ہے جتنی بھی باؤنڈری وال کی سیکیروٹی ہے اور جو انٹرنل انٹلیجنس سیکیروٹی وہ انہوں نے سارا دیکھنا ہوتا ہے ان کو بھی فردر آگے ڈیپیوٹ کیا جاتا ہے مختلف یونٹس کے اندر مختلف سکوڈن کے اندر جا کے یہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں تو اس کے لئے جو کریٹیری ہے پرووست کا وہ جو میٹرک کے مارکس ہیں وہ 55% ہونے چاہیے یعنی یہاں پہ بھی ایک لئے مسٹیک ہے چھوٹی سی اور جو میٹرک آرٹس کے ساتھ سٹوڈن ہیں وہ آلاؤ نہیں ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو اس کے جو مارکس ہیں وہ کتنے ہونے چاہیے میٹرک میں 55% کتنے بنتے ہیں اگر آپ نے 1050 والی میٹرک کی ہوئی ہے تو 578 نمبر ہونے چاہیے آپ کے پاس اور اگر آپ نے 1100 والی میٹرک کی ہوئے تو 650 نمبر minimum جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے انگلیش کے مارکس ہیں وہ 45% ہونے چاہیے جن کا مطلب ہے کہ 150 میں سے 160 نمبر ہونا ضروری ہیں یہ بیسک ریکوائرمنٹ اور کریٹیریا ہے جن جو ان کا ایج بریکٹ ہے وہ ہے ساڑھے سترہ سال سے لے کر بائیس سال کے درمیان میں آپ پاکستان ایر فوس کے پلیس مین ہیں اس کے لئے آپ پلائی کر سکتے ہیں ہائٹ جو ہے پلیس اس کا کوئی پریشر نہیں ہوگا کسی کی اوپر لہذا جو لمبی ہائٹ ہے اس کو پریٹی دی جاتی ہے اور مینیم ہائٹ ہے جو پروسٹ بننے کیلئے پروسٹ میں کپل ٹیک بننے کیلئے ڈائریکٹ وہ ہے پانچ فٹ نو ایج اور ٹھیکل ٹھیکل ٹھیکٹ سیم تسٹ کون سے کنڈکٹ ہوتے ہیں اس کا انڈلیس ہوگا انگلیس ہوگا پرسنیلیٹی انٹریو وید آفصر کمانڈ سیکھ سنٹر آر دیٹی آفصر دن اس کا میڈیکل اگزامینیشن ہے وہ بھی ہم نے باقی ڈسکس کر لیا پھر فائنیل اس انٹریو ہوگا وہ ہی بھی ایر کمبیٹ پاکستان ایر فوس کبھی اسی سیکل کا ٹریڈ ہے جس کو ہم کمانڈو ٹریڈ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی ڈیوٹی وی وی پی پروٹیکشن ہے اور جو سیکیورٹی ونگز ہیں جتنے بھی ایر فوس کے انہوں نے من کرنے ہوتے ہر قسم کے پروٹوکول سیکیورٹی اس کو انہوں نے انچور کرنا ہوتا ہے بڑی ایک پرائیڈ والی یونیفارم ہے بڑا ایک پراؤڈ ٹریڈ ہے تو اس کے لیے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹرک میں ففٹی پسنٹ مارکس ہونے چاہیئے سائنس کے ساتھ آرٹس بالکل الاؤ نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں ہمارے جو سٹوڈنٹس اس کے جو انگلیش کے مارکس ہیں وہ سسٹی ایٹ ہونے چاہیئے ون ففٹی میں سے یعنی کے فارٹی فائی پرسنٹ مارکس آپ کے پاس کم از کم ہونے چاہیئے اور جو کریٹیری ہے جی سی کا گراؤنٹ کمبیٹیر کا وہ ہے ساتھ ساترہ سال سے لے بائی سال کے درمیان دن ڈیر سٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں تو ایک گراؤنٹ کمبیٹیر کی ہائٹ کی لئے آپ کتنے سی ہونے چاہیئے آپ کی ہائٹ وہ ہے جی بان سمٹی سی ہائیم چونکہ یہ بھی ایک پبلک ڈیلنگ والا ٹریڈ ہے جس پاکستان ایر فورس کا فیس پروس پریڈ ہے گارڈ روم کیا ہوتا ہے ایک فورس کا چیرہ ہوتا ہے وہ فیس ہوتا ہے لہذا یہ بھی فیس کی طرح پھر میٹیکل ایگزامینیشن ان کو فیزیکلی چیک کیا جائے گا ان کو انچور کیا جائے گا فیزیکلی فٹ بھی ہیں سٹریٹ کے لیے نہیں تاکہ اگر ٹریننگ میں جا کے مسائل نہ ہو یا کسی کوئی بیماری نہ ہو نیچ ہم دیکھتے ہیں فائنل انٹرویو فائنل انٹرویو جو ہوگا ریڈ کورٹر کے ٹیم ہے جو ڈیٹیل آفسر ہوں گے وی آکے یا آفسر ہوں گے وہ آکے آپ کی سوٹیبلیٹی وہ دیکھیں گے وہ ساری چیزیں آپ کو پرسنیلیٹی بھی دیکھیں گے آپ کے کریکٹر کے اوپر بھی بہت زیادہ کوسشن ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ کا جو نیگٹیو پاسٹیو اسپیکٹ ہے آپ پیزی میسٹک ہیں آپ نیگٹیو اپروچ رکھتے ہیں یا پاسٹیو رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں انٹرویو کے اندر دیکھی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ سے جنرل اور کامن سنس کے کوئیسن بھی ہوتے ہیں آپ سے کوئی انگلیش کا اور پرسنیلیٹی کے سوالات کی جا سکتے اس انٹرویو میں لہذا تیار ہو کے جائیں بی کانفیڈنٹ اور ویل ڈرسٹ ہو کے جائیں تاکہ آپ ایک اچھا امپریشن پڑے اور تاکہ آپ پاکستان ایر فوس کے جیسی ٹریٹ کیلئے آپ کا انتخاب کر لیا جائے جی اگلا جو ہمارا ایک پورشن ہے ہماری ایریا یہ ہے کہ آپ کم از کم اپنے تحصیل لیول پہ زلہ لیول پہ دیویجنل لیول پہ آپ کے پاس کوئی سیٹیفیکیٹ اور ایسے میریٹ سیٹیفیکیٹ ہونے چاہیے جن سے یہ ظاہر ہو کہ باقی آپ ایک سپورٹس مین ہے اور ایک اچھا نام اور مقام رکھتے ہیں then ان کی وہی میٹر کی جو پرسنٹیج ہے سکسٹی پرسنٹ ہے ایک ازار پچاس میں چھے سو تیس منیمم نمبر آپ کے ہونے چاہیے اور اگر آپ نے گیارہ سو والی میٹر کی ہوئی ہے سائنس کے ساتھ تو چھے سو ساٹھ نمبر ہونے چاہیے اس میں اگر دیکھا جائے تو انگلیش میں آپ کے مارک سکسٹی ایٹ ہیں آؤٹ آف ون فیفٹی ہونے چاہیے پارٹی فائی پرسنٹ اور ساڑھے پندرہ سال سے لے کر بیس سال کی عمر کے درمیان سپورٹس مین کو پرپرلی ایر فوس میں انڈکٹ کیا جاتا ہے ساڑھے پندرہ سے نیچے چاہیے اس میں آؤ ون سکسٹی تری سیم پانچ فٹ چار انچ یہ ہائٹ ہونی چاہیے اور اس کا جو آگے فردر جو ٹیسٹ کنڈکٹ ہوں گے وہ آپ نے یہ دیکھ لینے تھوڑا سی بیٹا اس میں ایک ون فٹی سیم سیم تو ہم نے اس میں سپورٹس مین کے لیے ون سکسٹی تری سیم ہے سوری یہ تھوڑا سی کلیریکل مسٹیک ہوئی ہے اس کے اندر تو یہ ون فٹی سیم نہیں ہے یہ ون سکسٹی تری ہے اور اس کے لیے جو سپورٹس مین کی ہائٹ ہے وہ پانچ فٹ چار انچ ہے یہاں پہ غلطی سے ٹائپ ہوگیا چار فٹ دس انچ اور ہوں گے اس کے ٹیسٹ جو ہوں گے یہ میتمیٹکس ہے انٹیلیجنس ہے فزکس ہے ٹھیک ہے اور کنسیشن دی گئی ہے کچھ مارکس کے اندر ان کو اور اس کے علاوہ تری تری پرسنٹ تک وہ کر سکتے ہیں پھر پرسنیلٹی ہے انٹرویو ہے یا کسی اور آفسر کے ساتھ انٹرویو ہوگا فائنلی شارڈ لسٹ کر کے ٹرینی کے لیے بلا لیا جائے گا کرٹیریا فار ایر وومن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ملک قوم کی پیاری ہماری بیٹیاں ہیں ان کے لیے کیا ایر فورس میں سکوپ ہے تو ان کے لیے جو ایر فورس میں سکوپ ہے وہ ہے جناب ایر فورس تو کیا کرٹیریا وہ میٹرک سائنس ہونا چاہیے اور بائیو کے ساتھ ان کا ہونا چاہیے یہ ریکوارمنٹ ہے میٹرک سائنس بائیو ضروری اور سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اگر میٹرک ایک ہزار پچاس والی ہے تو چیسو تیس ہونے چاہیے جار سو ساٹ ہونے چاہیے اور اگر ہم دیکھیں انگلیش کے اندر جو ان کے مارکس ہیں جو ریکوارمنٹ ہے ایر وومن کی انگلیش کے اندر جو مارکس ہیں وہ 47 پرسنٹ یعنی کہ ستر نمبر ہونے چاہیے ہونے چاہیے ڈیٹ سو میں سے اور ان جو ایج کا کرائیٹیریا ہے وہ ہے سے تیسٹ ہوں گے ان کا انگلیش کا ہوگا پرسنلٹی کا ہوگا فزکس اور بائیو یہاں پہ ان کا کوئی ماتھمیٹکس کا تیسٹ نہیں ہوگا تمام بیٹا یہ بات آپ نوٹ کر لیں جو فیمیل سوڈنٹ ہیں یا کینڈیڈیٹس ہیں آپ کا بائیو کا تیسٹ ہوگا آپ کا ماتھمیٹکس میڈیکل آپ کا کیا جائے گا خواتین وہاں پہ جو لیڈی آفسر ہیں جو لیڈی سٹاف آفسر ہے جس آپ ایف 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 جا رہے ہیں اس طرح وہی آپ کا میڈیکل کریں گے آپ کو چیک کریں گے ویڈر یو فیزیکلی فٹ پاکستان ایر فورس ایر ومن اور نوٹ آپ کا فائنل انٹریو ہوگا ڈکٹیٹ آف ایف ایف کی ٹیم ہے گی بقیدر سے آپ سورات جب آب آپ سے کرے گی اور آپ کو فائنل شاٹ لسٹ کر کے میریٹ لسٹ لگانے کے بعد آپ کو ٹریننگ کے لیے ایرو میڈیکل انسٹیوٹ جو مسرور میں ہے وہاں پہ آپ کو کال اپ کیے جائے سیکنڈ ڈیویجن کے ساتھ یعنی فارٹی فائی پرسن نمبروں کے ساتھ انہوں نے پاس کر لینی چاہیے تھی اور اس میں تھوڑی سی کلیریکل مسٹیک ہے جو پاسٹ ہیں اس میں جو آرٹس والے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں میوزیشن ٹریٹ کے لیے ایج کا جو کریٹ ساڑھے سولہ سال سے لے کر تئیس سال تک یہ اس کے لیے الیجیبل ہیں اکثر ایر فوس میں وہ کون سی ایسی کنڈیشن ہیں کہ آپ کو ایز ایر من نہیں لیا جائے گا سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل انفٹ ہیں تو جناب آپ ایر فوس میں ایر من نہیں بن سکتے اگر آپ کا ڈسی پھلی نہیں ہے اور آپ انفٹ ڈسی پھلی نہیں ہے تو پھر بھی آپ ایر فوس میں ایر نہیں کیا جائے گا اور آپ تین دفعہ پہلے جو ریجسٹریشن کروا رہے ہیں اس سے اگر تین دفعہ پہلے ایر فوس میں ریجسٹریشن کروا چکے ہیں اپلائی کر چکے ہیں اپیئر ہو چکے ہیں تو جناب چوتھی دفعہ آپ ایر فوس کے لئے آپ اپلائی نہیں کر سکتے وہ آپ کا خواب پھر ادھورہ ہی رہ سکتا ہے جنہوں نے ڈاکومنٹس کو ٹمپر کیا گھلت انفارمیشن دی ٹائپنگ کروا کے جھوٹے موٹے سائن اور سٹمپے لگا کے جناب وہ آپ نے فاور کر دی ہیں تو اس لئے پھر وہ غلط انفرویشن کی بنیاد پر آپ انیلیجبل ہیں اگر آپ دولی کہیں پہ کنوکٹ کیا کسی سیول کورٹ نے کرمنل کورٹ نے آپ کنوکٹ کیا اور آپ عدالت سے سزا جافتہ ہیں تو پھر بھی آپ ایر فوس جوئن کرنے کے اہل نہیں ہیں اگر کئی آپ نے ریجسٹریشن ایک جگہ سے ہٹ دو تین سیلیکشن سنٹر پر کروا دیئے تو پھر بھی آپ نائل ہیں اور اگر آپ کسی گورنمنٹ سرویس سے یا کئی اور ریموف ہیں تو پھر بھی یہ دسمس ہیں تو آپ بنیاد کے اوپر بھی ایر فوس میں جوئن نہیں کر سکتے اب ہم تھوڑ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی سرویس کا ڈیوریشن کیا ہوگا سیلری کیا ہوگی فیسلیٹیز کیا ہیں سب سے پہلے جو ڈیوریشن ہوتا ہے پاکستان ایر فوس مات ڈسچارج وغیرہ اس پر پالیسی ان کو کر دیا جائے گا سیلری جو ہوتی ہے اور آلانسز ہوتے ہیں یہ بھی ایر فوس کی اپنی ایک پالیسی ہے جس کے تحت ان کو دیئے بڑی ایک ہنڈسم ماشاءاللہ سیلری ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک سنگل آدمی کے لیے یا اس کی فیملی رننگ کے لیے جو ایکسپنسز ہیں بڑے اچھے طریقے سے میٹ ہو جاتے ہیں سب سے جو بہترین فائدہ ہے پاکستان ایر فوس کی جاب کا یہ دیفنس فورس کی وہاں فری اکاموڈیشن ملتی ہے فری میسنگ آپ کا کھانا پینا دن کا شام کا رات کا جس میں بریک پاسٹ ہے آپ لنچ یا ڈینر ہے وہ پاکستان ایر فوس کی طرف سے مہیہ کیا جائے گا اور جب آپ ٹریننگ پاس کر لیتے ہیں ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں تو جناب آپ کو سروس میریڈ اکاموڈیشن جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے ٹھیک ہے ٹو روم ہے ٹری روم ہے وہاں پہ جو فلیٹس ہیں کوارٹرز ہیں شیلٹرز ہیں اس طرح کے ہاؤز ماشاءاللہ آپ کو بڑے کچھے سیکیورڈ انوارومنٹ کے اندر آپ کو یہ اکاموڈیشن دی جا سکتی ہے تاکہ آپ کی جو ایگزیگیشن آف ڈیوٹیز ہیں وہ ایزی لی آپ وہاں پہ پر فارم کر سکیں اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں بچوں کو پڑھانا اور آپ کے جو والدین ہیں ان کو بھی علاج مالجے کی تمام سولیات ہیں اور وہ فری میں مہیہ کی جاتی ہیں چونکہ آپ ایک پاکستان ایر فوس کے عام فوسز کے ممبر ہیں تو بیس کی پر آپ کو اٹیج کی جاتا ہے وہ پہ جا کے کورس بھی کرتے ہیں بڑی ماشاءاللہ چیتن خان ایر فوس کی طرف سے بھی ملتی ہیں جب آپ دیپوٹیشن یا کورس ابراد جاتے ہیں تو آپ کے جتنے جو آپ کے ماشاءاللہ بینیفٹس ہیں وہ ایلٹی میٹی اس لمباز سے کوئٹا کوئٹا سے پشاور پشاور سے ملتان جا کہیں بھی موو کرتے ہو آپ ائر ٹکٹ جو ہوتا ہے جو اثر دن ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ 50% ری بیٹ یعنی رہیت کی کے اوپر آپ کے بچوں کو ایڈویشن بھی ملتے اور ان کے اچھ سکولنگ اور ایڈوکیشن بھی ہوتی ہے اور آپ دیورنگ سرویس آپ کہیں جانا چاہتے ہیں امرا کے اوپر حج کے لئے جانا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کنسیشن ٹرائیویشن سکولنگ کاسا آپ کو مہید کی جاتے ہیں ممبرشپ پاکستان ایر فورس ہاؤسنگ پاکستان ایر فورس کی جتنی رہشی سکیمیں ان کے اندر بھی آپ بہت زیادہ ریجسٹریشن کے مواقع ہیں ممبرشپ کے مواقع آپ کو دی جاتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں جو ہمارے سٹوڈنٹ ہیں کہ والدین پاکستان ایر فورس میں جنیئر کمیشن آفسر ہیں یا ایر من ہیں یا سیولین ہیں ماشاءاللہ ان کے بچوں کو بھی بلکل پریٹی دی جاتی ہے لیکن جو سرویس کا کریٹی ریا ہے تیسٹ کنڈکٹ ہونے کا وہ ضرور دیکھا جاتا ہے لیکن ان کو پریٹی بھی دی جاتی ہے چونکہ ان کے پیرنٹس آلڑی دی پارٹمنٹ پہ سرب کر چکے ہوتی ہیں ان کا جو سٹوڈنٹ سے کنڈیڈیٹ سے سیلیکشن سنٹر کیو پر مانگ لیا جاتا ہے لہذا حاضر سرویس تو اپنی یونٹ کی طرف سے سٹوڈیفیکیٹ بنوا کے دیتے ہیں جو ریٹائر لوگ ہوتے ہیں اپنے ریکارڈنگلی جو فائنل میرٹ لسٹ بنتی ہے اس کے اندر ان کو پرارٹائز بھی کیا جاتا ہے یا ایڈیشنل کوئی مارکس وغیرہ بھی ضرور دی جاتے ہیں تو دیئر سٹوڈنٹس آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں ان کے پاس اتنی ایڈیوکیشن نہیں ہوتی ہے کہ جناب ایئر من ان کے پاس اتنی انفرمیشن نہیں ہوتی ہے کہ ایئر من کیسے بنے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ان تمام چیزوں کو کور کیا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ واقعی ایئر فوس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جناب ہماری اکیڈمی ہے شائن لیٹرز اکیڈمی راول پنڈی میں تو اس میں میٹرک پاس جتنی بھی طلباء ہیں یا طالبات ہیں یا جتنے بھی انٹریمیڈیٹ پاس ہیں پاکستان ایر فوس کو ایر من جوائن کر جاتے ہیں ایر ایرو زیادہ شرط ہے ہم بیٹا منت پہ یقین رکھتے ہیں there is no shortcut to join پاکستان ایر فوس but there is shortcut of the hard work which you can apply which you can work and then you will get your own destination پاکستان ایر فوس ماشاء اللہ پورے ہمارے ملک قوم کے لیے سرمایہ فخار ہے سرمایے سرمایہ لیمی سرمایہ سرک hope